ہائی ویورز امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ زہر کیا ہوتا ہے کیا زہر وہی ہوتا ہے جسے ہم زہر سمجھتے ہیں یا زہر اور قسموں کے بھی ہوتے ہیں عام طور پر ہم زہر اسے ہی سمجھتے ہیں جسے کھا کر انسان اسی وقت مر جاتا ہے یا جو لوگ خودکشی کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں یا کسی کو کسی دشمنی یا نفرد میں زہر دے کر مار دیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے زہر کی اور بھی بہت سی قسمیں ہیں جو ہمیں پتا ہی نہیں ہے مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ زہر کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ تمہارے لیے زہر ہے اور وہ کیا کیا ہو سکتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر کوئی شخص سموکنگ کرتا ہے عام طور پر سموکنگ کی جو ڈی بیا ہوتی ہے اس کے پر لکھا ہوتا ہے کہ انجوریس ٹو ہیلتھ یا کینسر اس سے ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ سموکنگ کرتے ہیں کیونکہ وہ سلو پائزنگ ہوتی ہے وہ انسان اچانک تو نہیں مرتا لیکن وہ جب بھی مرتا ہے اس کی وجہ سموکنگ ہی ہوتی ہے تو اسی طرح سے جو لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور ہوتلنگ کرتے ہیں ریسٹورنٹس میں مرغی نگزائیں جا جا کر کھاتے ہیں اور خوب پیسے خرچ کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا تو اتنا سٹیٹس ہے ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے ہمیں تو دنیا کی تمام چیزیں خوب پیٹ بھر کر کھانی چاہیے تو دراصل وہ بھی زہر کھا رہے ہوتے ہیں وہ جتنی بھی جتنا کچھ کھا رہے ہوتے ہیں چاہے وہ کتنا بھی اچھا ہو لیکن اگر وہ ضرور سے زیادہ آپ کھا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے زہر ہیں اور پھر خاص طور پر جب آپ آپ اس میں چکنائی والی فرائیڈ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی نالیاں جو دل کو خون سپلائی کرتی ہیں ان میں جا کر وہ جمنا شروع ہو جاتی ہے وہ چکنائی اور پھر وہاں بلوکش شروع ہو جاتی ہے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے ظاہر زیادہ کھانے سے آپ کا وزن بھی بڑھتا ہے اور پھر آپ کا کلیسٹرل لیول بھی ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور پھر سب کہتے ہیں اچھا بھلا تھا بیٹھے بیٹھے یہ ہو گیا پتہ نہیں کیوں ہو گیا اور پھر اس کے بعد جناب بعض وقت انجیوپلاسٹی ہوتی ہے کوئی والپ ڈالنا پڑتا ہے یا بعض وقت اس کا اوپن ہارٹ سرجری بھی کرنے پڑتی ہے دوائیاں الگ کھانے پڑتی ہیں اور بالاخر کچھ عرصے تک یہ سب کچھ چلتا ہے پھر ایک اور بڑا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ شخص مر جاتا ہے تو گویا زیادہ کھانا بھی پوائزن ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس ضرور سے زیادہ دولت ہے تو وہ بھی آپ کے لئے زہر ہے آپ پوچھیں گے وہ کس طرح سے دولت سے تو انسان آسائشیں کریدتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے دولت زیادہ زہر ہے جو انسان دولت کی حوث میں مقتلا ہو جاتا ہے تو وہ پھر رات دن اسی کے پیچھے دورتا رہتا ہے جائز ناجائز وہ کچھ نہیں دیکھتا اور اس عرصے میں وہ اپنے رشتوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ وقت جو اسے اپنے بچوں کو دینا ہے وہ نہیں دے پاتا اور سو بچے بھی اس سے دور ہونا شروع ہوجاتے ہیں اور وہ محبتوں کے بدلے میں دولت اکٹھی کر رہا ہوتا ہے اور انڈ آف ٹی ڈے اس کے جو پیارے ہوتے ہیں اس کے بچے ہوتے ہیں اس سے محبت نہیں کرتے اور بعض وقت دولت کی پیچھے لوگ اپنے باپ کا بھی خون کر دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوا ہے آج کل یہ نیوز آ رہی ہیں پھر اس دولت کو سنبھالنے کے لئے اسے لوگوں سے محفوظ رکھنے کے لئے کوئی اسے چھین نہ لے یا کوئی ڈاکو ڈاکا نہ مار لے تو وہ جو شخص ہے وہ بے سکونی کی زندگی گزارنا شروع ہو جاتا ہے رات کو اسے نیم نیاتی نیم کی گولی کھاتا ہے گو کہ یہ جو ضرور سے زیادہ دولت ہے انسان سے اس کا چین سکون سب کو چھین لیتی ہے انڈ آف ٹی ڈے وہ ہائی بلڈ پیشر میں مبتلا ہو کر یا تو مر جاتا ہے یا دولت کی خاطر اسے مار دیا جاتا ہے ایک اور زہر ہے محبت آپ کہیں گے محبت تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے دیکھئے ضرور سے زیادہ محبت بھی بہت محلک ہوتی ہے اور زہر ہوتی ہے آپ جس سے محبت کر لے ہوتے ہیں اس کو دراصل اپنے حصار میں قید کر لیتے ہیں محبت ضرور سے زیادہ ایک قید کا نام ہے جبکہ انسان آزاد رہنا چاہتا ہے پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی نظروں کے سامنے رہے جب آپ چاہیں وہ آپ سے بات کریں جب آپ چاہیں وہ آپ سے ملے جب آپ نہ چاہیں وہ کہیں نہ جائے آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہر چیز کے لیے آپ کا پابند ہو اور آپ اس کے لیے اپنی بے پناہ محبت لڑا رہے ہوتے ہیں جان تک دینے کو تیار ہوتے ہیں لیکن وہ محبت دوسرے کے لیے زہر بن جاتی ہے قید بن جاتی ہے تو ضرور سے زیادہ محبت بھی جو ہے وہ زہر ہے تو اس لیے اعتدال میں رہ کر زندگی گزاریے کیونکہ اعتدال سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے کوئی چیز یاد رکھیے کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو کتنی بھی قیمتی کیوں نہ ہو اگر وہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے تو آپ کے لیے محلک ہے آپ کے لیے زہر ہے